تذکر یوم ان کنتا تعالق دمعت الفکر تناج اللہ فی صبر و ترج و رحمت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے میرے اجداد کی بہنتوں کا نشاہ میرے اصلاف کی عظمتوں کا بیاء یادگار زمن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے سندہ پنجاب ہے رفاتوں کے نشاہ اور بولان خیبر بھی ہے کہکشاہ تو سندہ پنجاب ہے رفاتوں کے نشاہ اور بولان خیبر بھی ہے کہکشاہ تو فی ظلمناں تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے سبز پرچم صدا تم اٹھائے رہو گر نہ پائے کبھی اس کو تامے رہو زیوہ کارے وطن تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے مرحبا اے جامعہ عثمانیہ تجھ پر 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 سلامت باتل کے لیے تلوار ہے حق کی خاطر پھول باطل کے لیے تلوار ہے بل بلانے گل ستا سے رنگ لالا ظاہر ہے زم زم تسبیح کے یا گونجتے ہیں صبح و شام مرحبا اے جامعہ حثمانیہ تجھ پر سلامتا عبد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرہ نام مرحبا اے جامعہ حثمانیہ تجھ پر سلام تیری قامت ظلمتوں میں صورت مینار ہے مادر علمی سراپا پرتوے انوار ہے جان سے محبوب یہ تیرا درو دیوار ہے تیرا زل عاطفت لطفی پہ قدرت کا انام تجھ پر سلام مرحبا اے جامعہ حثمانیہ تجھ پر سلامتا عبد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرہ نام مرحبا اے جامعہ حثمانیہ تجھ پر سلام 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 افتخار فیض قرآن ہے غلام اللہ سے بحر حکمت شیخ عبد الحق کی دانش گاہ سے رونق افتا فرید العصر عالی جاہ سے جھر مٹھے اسلاف سے مربوط ہے زوہ اے ترام مرحبا اے جامعہ حثمانیہ تجھ پر سلام تا عبد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرہ نام مرحبا اے جامعہ حثمانیہ تجھ پر سلام اس چمن کی ہر کلی خوش رنگ خوش بودار ہے حق کی خاطر پھول باطل کے لیے تلوار ہے بل بلانے گل ستا سے رنگ لالا زہر ہے زم زم تسبیح کے یا گونجتے ہیں صبح و شام مرحبا اے جامعہ حثمانیہ تجھ پر سلام تا عبد بالا رہے عالم میں ہر سو تیرہ نام مرحبا اے جامعہ حثمانیہ تجھ پر سلام تیری قامت رہے باغبان چمن تُو سلامت رہے میرے پیارے وطن مرحبا اے جامعہ حثمانیہ تجھ پر سلام میرے اجداد کی بہنتوں کا نشاہ میرے اصلاف کی عظمتوں کا بیاء یادگار زمن تُو سلامت رہے تُو سلامت رہے تُو سلامت رہے میرے پیارے وطن تُو سلامت رہے باغبان چمن تُو سلامت رہے سندھے پنجاب ہے رفاتوں کے نشاہ اور بولان خیبر بھی ہے کہکشاہ تُو سلامت رہے تُو سلامت رہے میرے پیارے وطن تُو سلامت رہے باغبان چمن تُو سلامت رہے سبز پرچم صدا تم اُٹھائے رہو گر نہ پائے کبھی اس کو تامے رہو سبز پرچم صدا تم اُٹھائے رہو گر نہ پائے کبھی اس کو تامے رہو زیوہ کارے وطن تُو سلامت رہے تُو سلامت رہے تُو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے میرے اجداد کی بہنتوں کا نشاہ میرے اصلاف کی عظمتوں کا بیاء میرے اجداد کی بہنتوں کا نشاہ میرے اصلاف کی عظمتوں کا بیاء یادگار زمن تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت رہے میرے پیارے وطن محمد ارسلان مدرس جامعہ حضا یہ جو اجائبگر آپ کے سامنے عثمانی اجائبگر یہ آج سے دو تین سال پہلے مارزی وجود میں آیا شروع سے مفتی غلام رامان صاحب کی تجربات ان کی مہارت تعلیم مہارتیں اور پھر ان کا لوگوں کے ساتھ دوسرے اداروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ شروع حصی مفتی صاحب کی طبیعت اور مزاج ہے اسی بنیاد پر یہ عثمانیہ کلچر جو عثمانیہ کی کلچر پر اور عثمانیہ مدارس کی جو تحضیب ہے اور مدارس کے اندر جو ہمارے طلباء ہیں ان کی جو قدرتی صلحیت ہیں ان کی عبیاری کے لیے اور ان طلباء کے اندر جو نیچرل پوٹینشن ہے اس کو اس کے صحیح اور درست اس کو صحیح اور درست ڈائریکشن پر لانے کے لیے یہ تعلیمی تاریخی اور جو عجابگر ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس سے طلباء نہ صرف اپنی تاریخ سے واقف ہو جاتے ہیں ان کی آگاہی ہو جاتی ہے اپنی تاریخ سے بلکہ ساتھ ساتھ وہ مستقبل میں ان کو کیا کرنا چاہیے اور ان کا اپنے ایلڈرز کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے وہ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارے ایلڈرز نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور تو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے وہ انکراج ہو جاتے ہیں وہ آگے مستقبل میں کام کرنے کے حوالے سے ان کی سوچ بڑھ جاتی ہے تو کسی تعلیم ادارے میں کسی اس قسم کی کلچر کا ہونا اور اس قسم کی مطحف کا ہونا میوزیم کا ہونا یہ اگرچہ ایک دینی ادارے کی حوالے سے عجیب بھی لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے اور مبتی غلام ورامان صاحب کی شروع سے یہ طبیعت رہی ہے کہ لوگوں کو طلبات کو تعلیم دی جائے جدید بنیادوں پر اور ان کو اپنے تاریخ سے متعارف کریا جائے ان کو اپنے ایلڈرز کے کرناموں سے ان کی اچیومنٹس اور ان کی ان کی کنٹیبیوشن سے ان کو اگہ کیا جائے تو اسی سلسلے میں الحمدللہ یہ میوزیم ایپ کے سامنے ہے اور لازمی بات ہے کہ تاریخ تحجیب و تمدن کلچر ایک طلب علم کے لئے کتنا ضروری ہے پوری دنیا اس کی اہمیت کو جانتی ہے اللہ کرے کہ یہ اجائبگر واقعی تاریخ زندہ کرنے اور طلبہ اکرام کو ایک بہترین شندار جندار مستقبل دینے میں پوری طرح کمیاب ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ